اسلام علیکم ناجرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکھرا تارک ڈائیبیٹنگ اشور پاکستان کے ابھی پیچ پر خوش آمدید اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کے جانے بھڑھیں میں آپ کو اپنے صدارے کا تعریف کروا دی چلیں ڈائیبیٹنگ اشور پاکستان ایک ایسا دارہ ہے جو کہ 1996 سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے اور یہاں پہ ملک کے نامور ماہیرین زیابی تص اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ انسولین کا استعمال کیا یہ آخری علاج تصور کیا جاتا ہے یا پھر یہ ایک مناسب علاج ہے آئیے اس حوالے سے ہم زیابیتس کے مریضوں سے ان کی رائے جانتے ہیں اور پھر ہم میرینز زیابیتس سے بھی جانیں گے کہ انسولین کا استعمال کیا فائدے مند ہے یا نہیں کیا انسولین سے متعلق لوگوں میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں آج ہم اس حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے جی ناظری اس وقت ہمارے ساتھ مجود ہے دیابیٹک پیشنٹ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہیں انسولین کے حوالے سے we can't choose our pips and we can't choose the comfort levels of life زندگی میں جو بھی چیلنجز آپ کے سامنے آتے ہیں ان سے خودہ براہ ہونے کے لیے ان سے ان کو فیس کرنے کے لیے سٹرونگ بل پار کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے دیابیٹیز ہے جس میں ہمارے پاس سب سے بڑی سٹرونگ آپشن تو یہ ہے کہ میری اپنی ذاتیم شرد ہے سٹرونگ بل پار کے ساتھ اگر آپ خوراب کے احتیاط اور اچھی ایکسرسائز موت دل کے پروٹین بنا کر زندگی میں آگے چلیں گے کہ وہاں اپنی بہت آیا پیشانی hiring لیکن بیماری کی اپنی شاعAN اپنی کچھ سٹرونگ بھی جس طرح میں نے اس کیا میں نے ایک کچھ پہ بودھ کر رہے ہیں اگر نے ایک دنیا نے ایک تبیاری کر سکتے ہیں میں نے ایک اٹھار کر رہا ہمارا ہوں جو چیز جنیتیکل ہی آپ کو بہر ہے اس کو آپ کو بھی بہر ہی طرح ہو کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی سٹیج پر آپ کو انسولین پر رانے پڑے کیونکہ جو سٹیلیو ٹائپس میں اگزسٹ کرتے ہیں معاشرے میں کی انسولین دارہ راستہ اس کے کوئی بہت زیادہ سائیڈ افیکٹس ہیں میرے مشاہدے میں یہ آیا کہ جب آپ ایک اچھے ڈاکٹر کے مشورے سے انسولین شروع کرتے ہیں تو آپ کی قوالیٹی آف ٹائپ بینگ اپروفیشنل آپ کی انپوٹ آؤٹکٹ ریشو اگوب کرتی ہے آپ کی زندگی کے بارے میں ایٹیٹیوٹس اور ایک اچھی سہت مند اپلوچ اور پرفارمنس زندگی میں وہ در جہاں بہتر ہو جاتی ہے انسولین کے سطح سے میں ایک ٹائپ 2 ڈیابیٹک پیشنٹ میں ابھی دکھری آئی پن اور کچھ اپنی تھوڑی سی سی سلیکنس اور میں سوڑی مجھے ہمارے میں ٹائپیٹیز دیابیٹیز نے مجھے بارہ سال سے اور میں بارہ سال سے اس کی محبت میں گفتار ہوں تو یہ اگر مجھے انسولین کی طرف آنا پڑے تو میں قطعی طور پر خائف نہیں یہ وہ زندگی کے مراحل ہیں کیونکہ آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ باسکٹ اپ روچ میں آپ نے زندگی کو ایکسپٹ کرنا ہے اگر آپ کے بلڈ شگر لیبل کو کنٹرول میں کر کے انفیکٹ یہ آپ کو نیفرالوجی سے ریلیٹڈ جو کامپلکیشن رینل جو پرابلمز ہیں ان سے بچائے گی ہاں کچھ سٹیڈیز ہیں جو میں میکنو میڈیسن کا سٹوڈن نہیں ہوں پتہ اگلیٹ کہ کچھ لوگ کچھ سٹیڈیز یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ پورویٹ ہیں اور انسولین پر آئیں گے تو شاید اتنی تیزی سے بزن نیچے نہ آئے اور بزن شاید ایک تک پر قرار رہے لیکن آپ مناسب ڈائٹ ایکسرسائز اور انسولین کے استعمال سے یہ کہنی چیز گئے تھے جی نازلین یہ تو آپ نے انسولین کے حوالے سے دائبائٹک پیشنٹ کی رائے جانی اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر امتیاز کے پاس جو کی کنسلٹین ڈائبیٹوریجسٹ ہے اور ان سے انسولین کے حوالے سے انسولین کے حوالے سے آپ ہماری آڈینس کو کیا پتانا چاہیں گے انسولین کے حوالے سے کیونکہ ہماری کچھ دائبائٹک پیشنٹ سے جن میں یہ غلط فہمی پائز آتی ہے انسولین کے حوالے سے یہ موٹاپا جو ہے اس کا بائز بنتی ہے گردوں کی بیماری کا بائز بنتی ہے اور یہ اخری علاج ہے زیابیٹوریس کے پاس آپ اس حوالے سے کیا پتانا چاہیں گے؟ انسولین جو ہے ایک بہت اچھا اور موثر علاج ہے جو کسی بھی بندے کی شوگر کو اتنی مرضی زیادہ ہو وہ اس کو اچھے کنٹرول میں لے کے آسکتا ہے مشرط ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال لیکن بدقسمتی سے جو بہت سارے جو ہمارے ڈیابیٹک پیشنٹ ہیں ان کے اندر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ انسولین کے علاج سے ہمیں کچھ پروبلمز آ سکتے ہیں تو اس میں جو ہے سب سے بڑی جو پروبلم جو ہمیں آتی ہے کلینک کے لیے جب کلینک میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ پیشنٹ آکے کہتا ہے یہ آخری علاج ہے تو جب ہم یہ بات سنتے ہیں تو ہم دل میں سوچتے ہیں کہ یہ آخری علاج تو نہیں ہے لیکن اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ28 آخری علاج نہیں ہے یہ بہتر علاج ہے کیونکہ آخری علاج یہ ان لوگوں لئے جو اسب کو آخر میں شروع کرتے ہیں جس تو نہیں شروع کرتے ہیں ان کو یہ آخری علاج کہنے کی نووت پیش نہیں آتی اور یہ ایک بہتر علاجی ہے ہمیں یہ کہنا چاہئی ہے کہ آخری علاج نہیں یہ بہتر علاجی ہے جو دوسری غلط فہمی جو پائے جاتی ہے کہ اس میں درد کا thatsلف سوئی کا서� نکال دیا جاؤ ہے جس کو نیڈل فوربیا کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پھر ہم یہ ایکسپٹ کرتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ انسولین کی گولیاں تو نہیں موجود ہم کہنے انسولین کی گولیاں تو نہیں ہیں اس پہ تجربات ہو رہے ہیں کبھی اجاد بھی ہو جائیں گی لیکن جب تک ہیں آپ انسولین کو سرنگ کے ذریعے یا پیند کے ذریعے لے گی آج کل اتنے اچھے گیجٹس یا پیندز آگئے ہیں جس کی وجہ سے اگر آپ لگاتے ہیں اتنی فائن نیڈل ہے کہ اسے درد کا یہ انصر بلکل ختم ہو گیا پیسرے کی یہ نہنگا علاج پڑتا ہے حالانکہ انسولین اگر آپ دیکھیں جب دعائیوں کی کاسٹ اگر مجموعی طور پر اگر آپ کلکلیٹ کریں تو دعائیوں کی کاسٹ کو کلکلیٹ کریں اور انسولین کی ٹوٹل کاسٹ کو کریں تقریباً برابر اتنا ہی خرچہ پڑتا ہے بلکہ اسے کئی دفعہ کم بھی ہوتا ہے تو انسولین مختلف قسم کی ہوتا ہے اگر ہیمن انسولین یوز کرتے ہیں وہ کافی سستی ہے وہ پین میں بھی مل جاتی ہے اس کو آپ سعیے تو یہ ایلمنٹ بالکل بے بنیاد ہے یہ میت بے بنیاد ہے کہ یہ مہنگا علاج ہے اور چوتھی جیز ہے کہ جب میں نے انسولین شروع کی تھی کہ میرے تو گردے فیل ہو گئے وہ ٹانگ کٹ گئی میری نظر چلے گئی یعنی میرے کامپلکیشن ہو گئی انسولین کی وجہ سے در حقیقت یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انسولین کو ہم نے آخر میں شروع کرنا جسے ہم نے پہلے بات کی یعنی وہ کامپلکیشن کے ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں یہ خدا نہ خاصتہ یہ پچیدگی ہو جائے گی تب ہم انسولین کے طرف جائیں گے آلموسٹ ان کے گردوں پر اثرات آ چکے ہوتے ہیں ان کے دل پر اثرات آ چکے ہوتے ہیں ان کے پاؤں میں نیروپیتی ہو چکی ہوتی ہے تب وہ انسولین کا سوچنے لگتے ہیں کہ ہم جا کے اب انسولین شروع کریں چکے ہوتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ پرابلمز بھی بازے ہونا چکے ہوتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ کا دکٹر آپ کو کہے کہ آپ کو انسولین کے ضرورت ہے آپ فوری طور پر اس کی حلایات پر عمل کرتے ہیں انسولین سے حلاج شروع کریں اچھا دوپ ساب ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ جب کوئی معالج اپنے مریض کو یہ بتاتا ہے کہ اب آپ کو انسولین لگانے کی ضرورت ہے تو اس میں بعض مریض اپنے معالج کو ہی بدل لیتے ہیں آپ ساوالے سے کیا بتانا چاہیے ہماری آڈینس کو ہاں یہ ایک بڑی ایک ہے کہ وہ جو ڈاکٹرز بھی چین کر لیتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا ڈاکٹر ملے جو میری مرضی کے مطابق مجھے علاج تجویز کریں کیونکہ جو ان کے مریضوں کے جو کان جس بات کو سننا چاہتے ہیں اگر کوئی ڈاکٹر اس مرضی کے مطابق چلنا چاہتا ہے تو چلتا ہے کچھ لوگ چلتے بھی ہیں بہت اچھے ڈاکٹر بھی ہیں لیکن ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ علاج اپنی سواب دید کے مطابق اپنی کیپیبیلیٹی کے مطابق اپنی ایکسپرڈیز کے مطابق اپنی ماہرانہ رائے دے چاہے وہ جتنی مرضی تل ہو لیکن اس کو اپنی ایکسپرٹ اپیلنز ضرور دینے جائے مریض کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو ٹھیک ہے اس میں ہم کچھ کمپرومیز کر سکتے اس کو سستی انسلین دے دیں کوئی گیجٹ ایسا دے دیں وہ اس پر کمپرومیز کر سکتے ہیں لیکن اگر انسلین کی ضرورت ہے اس پر کوئی کمپرومیز کر سکتے ہیں وہ بتا دینا دے کہ آپ کی انسلین پر ضرورت ہے تو ڈاکٹر چین کریں لیکن ڈلٹیمیٹلی وہ آپ کے پاس ہی آئے گا جس ڈاکٹر اس کو اچھا علاج تجویز کیا ہوگا بہت بہت شکریہ روٹساab آپ نے بہت کیمتی وقت سے ہمارے لئے وقت نکالا اسی کے ساتھ ناظرین میں آپ سے اجازت چلوں گی اگلے ہفتے تک کے لئے خدا حافظ